بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوٹی کی فیس ریفنڈ پولیسی کیا ہے کتنی فیس واپس ملتی ہے کس صورت میں ملتی ہے اور کتنی ڈیڈکشن ہوتی ہے تو تمام طرف حصیلات آج کی اس لیوٹی میں آپ کو بتاؤں گا تو ڈیوٹی کی فیس ریفنڈ پولیسی کیا ہے اب تک دو میرے ریسٹ آناؤنس کی ہیں جن خوش نصیب جن کینڈیڈیڈ کا نیم آ چکا ہے ہوپکولی انہیں فیس دیکھومنٹ جو بھی ریفنڈ ہے انہوں نے پوری کر دی ہوگی یوٹی کی فیسی ہے کہ جس کینڈیڈیڈ کا نیم آ جاتا ہے اس کو فیس جمع کرانی ضروری ہے اگر وہ فیس جمع نہیں کروائے گا دیکھومنٹ جمع نہیں کروائے گا تو کلیٹ میرے کہ وہ یوٹی کے پڑام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس کا نیم سکپ کر دیا جاتا ہے اب سٹوڈڈ اسٹوڈ کو دیکھتے ہوئے وہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی نہیں کسی میں تو نیم آیا ہے تو وہ لو کٹیگری میں جس میں بھی نیم آتا ہے وہ اپنی فیس جمع کروائے دیتا ہے سپورز کرنے میں وہ جمع کروائے دیتا ہے بائیو میڈیکل میں اور وہ انٹرسٹڈ ہے میکینیکل میں یا کیمیکل میں جبکہ اس کا نیم تو بائیو میڈیکل میں آ چکا ہے اب وہ فیس جمع اس لئے جمع کروائے دیتا ہے اگر کیمیکل یہ میکینیکل میں نیم دیاتا تو چلو سیڈ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم بائیو میڈیکل میں پیس جمعہ دیتے ہیں اور اگر اس میں نیم آ گیا تو ہم چلے جائیں گے ورنہ ہم یہی کر لیتے ہیں لیکن سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کسی اور یونسٹی اپلائی کیا ہوتا ہے پیوٹی ٹیکس لائن یا پنجاب یونسٹی ہے کئی اور نیم اس کا آ جاتا ہے جکی ہے پیاس ہے تب اس کیس میں کیا ہوتا ہے کیا وہ پیس اس کو واپس ملے گی جو اس نے جمعہ کروئی تھی اپنی سیڈ کو سیکیور کرنے کے لیے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے کئی اور جانا جاتا ہے فاران میں چلے جاتا ہے کہیں کسی اور جگہ کسی بھی صورت یہ نہیں کہ وہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے مطلب اس کے ایڈمیشن کئی اور ہو گیا ہے تو اس صورت میں کیا فیس واپس ملے گی یونٹی کی جو پولیسی ہے کینڈیڈیٹ کسی بھی وقت یونٹی کو جب چھوڑے گا تو بہت صرف ریفانڈ فیس اور جو لیبریری ریفانڈ فیس ہے یا درسری جتنی بھی ریفانڈے پر ڈیوز ہیں وہ تو اس کو مل جاتے ہیں لیکن جو ٹیوشن فیس ہوتی ہے ٹیوشن امانڈ ہوتی ہے اس کی کچھ پولیسیز ہیں وہ پولیسیز کیا ہیں کہ اگر آپ ایڈمیشن اگر آپ ایڈمیشن کینسل کرنا جاتے ہیں یویٹی سے تو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ٹیوشن فیس واپس اس وقت ملے گی جب آپ کلاس سے سٹارڈ ہونے کے ویدین سیونڈ ڈیز آپ ایڈمیشن کینسل کروائیں گے تو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو فیس واپس مل جائے گی ٹیوشن فیس اور اگر آپ سیونڈ ٹو فیفٹین ڈیز جن جب سے کلاس سٹارڈ ہوئی ہے سیونڈ ٹو فیفٹین ڈیز میں آپ کا کئی اور ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو تب آپ فیس ریفانڈ کرونا چاہتے ہیں تو تب آپ کو ہاپ فیس یعنی ٹی پرسنٹ ڈیٹیکشن کے ساتھ آپ کو ٹیوشن فیس واپس ملے گی باقی جو چاہتے ہیں لیبریڈی ہوسٹل یا دوسرے بیٹسلیں بھی ہیں وہ سب ایزٹ مل جائیں گے آپ کو اور اگر آپ پنترہ دن کے بعد ریفانڈ کرونا چاہتے ہیں تو صرف سیکیورٹی ہوسٹل ریفانڈ ہوسٹل سیکیورٹی اور دوسرے لیبریڈی ریفانڈ وہ آپ کو مل جائیں گے باقی ٹیوشن فیس واپس نہیں ملے گی وہ آپ کی ختم ہو جائے گی اور اگر کسی نے مائیگریشن کوئی ہوئی تو مائیگریشن فیس بھی اس کو ریفانڈ نہیں ہوگی اور یاد رکھئے کہ جس میں میس کے چازید ہوں گے آپ جتنے دن آپ میسیجز کریں گے تو وہ میس کے چازید اس میں سے کٹ ہو جائیں گے تو یہ تھی یویٹی کی جو ریفانڈ پولیسی ہے یہ تمام ویب سائٹ بھی مجود ہے آپ اس وقت فل فیس ملے گی جب آپ سیکس سیون ڈیز کے اندر اندر آپ ایڈمیشن کیسر کروانا چاہتے ہیں پروسیسنگ کیس کی ڈیڈکشن ہو سکتی ہے باقی جو چازید ہیں سیون ڈیز وہ آپ کو ایزٹ تمام کے تمام ویسے کے ویسے مل جائیں گے تو یہ تھی یویٹی کی ریفانڈ پولیسی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یویٹی کی میگریشن پولیسی بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح آپ میگریشن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بہت سے کوئیز آ رہی ہیں بہت سے میسیجز آ رہی ہیں تو اس بارے میں میں ڈیٹیل سے ویڈیو انشاءاللہ ایک دو دن میں لاؤں گا اور آپ کو پول انفارمیشن دینے کی کوشش ہی کروں گا اور ہم نے ایک ویڈسیپ گروپ بنایا ہوئے اگر کسی نے اس کو جوائن کرنا ہے تو مجھے میرے ویڈسیپ نمبر پر جو کہ فرس کمنٹ میں آپ کو پین کیا ہوتا ہے اس سے میل جائے گا تو مجھے نیم کے ساتھ ٹیکس کر دیں آپ کو ویڈسیپ گروپ میں شامل کر دی جائے گا تو جو نیو کانڈیڈیٹ آئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں حضوری ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں پر رکھیں ڈیر سرا خیار اللہ حافظ